اسلام علیکم جی جو لوگ آپ کے اپنے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ہی رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت انہیں آپ سے دور نہیں کر سکتی وہ آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے آپ کے قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھیں گے آپ کے سفر کو اپنا سفر اور آپ کی منزل کو اپنی منزل بنا لیں گے لیکن جو آپ کے اپنے نہیں ہیں وہ بلا وجہ ہی چھوڑ جائیں گے اور اگر کوئی وجہ بھی نکالیں گے تو وہ ایسی جس کے اوپر کوئی کسی کو نہیں چھوڑ گا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنائیں گے آپ سے دور جانے کے لیے تو ایسے لوگوں سے بچنا آپ کا اپنا کام ہے ہم انسان ہیں کبھی کبھی بہت تھک جاتے ہیں تھک جانے کے بعد ہم کسی جگہ پر رکھتے ہیں سانس لینے کے لیے اور ایسے موقع پر جہاں ہم سانس لینے کے لیے رکھتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں ہمیں تھوڑی سی ڈھارس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے میں اگر کوئی ساتھ بیٹھ جاتا ہے آ کر پوچھتا ہے کون ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کیسے ہیں کرتے ہیں ان سارے سوالوں میں کچھ بھی آپ کی ذات کا آپ اسے شیئر کرتے ہیں کیونکہ آپ اسے نہیں جانتے اس شخص کے لیے آپ اجنبی ہیں وہ آپ کے لیے اجنبی ہے لیکن ہے اس لیے آپ کو اسے ڈر اور خطرہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی منزل پر نکل جائیں گے یہاں کچھ دیر آرام کر کے لیکن ان باتوں میں بعض اوقات کوئی ایسی بات آپ کو کلک کر جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص آپ کا اپنا ہے لیکن جب اس کنورسیشن کے بعد وہ شخص اٹھ کر کہیں چلا جاتا ہے یا اپنی منزل پر روانہ ہو جاتا ہے تو آپ رو رو کر اپنی ذات کو ہلکان کرتے ہیں اپنے دل کو دکھی کرتے ہیں اور ساری دنیا کو چولے میں جھونک دیتے ہیں صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تو یقین جانی وہ محبت نہیں ہوتی وہ کسی قسم کی انصیت نہیں ہوتی وہ ایک وقتی پڑاؤ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بھی تھکا ہوا ہو این اسی جگہ پر رکے جہاں آپ رک کے آرام کرنا چاہ رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ کوئی ٹائم ایسا نکل جائے گا کہ اس وقت میں اس تکلیف میں اس تکاوٹ میں وہ اکیلہ نہیں ہے اور اپنی منزل پر چل پڑا آرام کرنے کے بعد تو ایسے رشتوں کو آپ خود سے کوئی نام دے دیتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو بس ایسے ہی ملتے ہیں اور ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر آپ تھک کر پڑاؤ کرتے ہیں تو وہاں کوئی ایسا بھی مل جاتا ہے یا مل جاتے ہیں لوگ آپ کو اس طرح کہ آپ کے قدم پر اپنے قدم رکھ لیتے ہیں آپ کے رستے کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں آپ کی منزل کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اکیلہ محسوس کرتے ہیں اور جب آپ میں انہیں اپنی بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جن سے انہیں لگتا ہے کہ بس یہی ہے یہی ہے میرا آخری پڑاؤ تو وہ آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے پھر چاہے جتنی ہی ہرڈلز آئیں جتنے ہی لوگ آئیں جتنے ہی پروپاگینڈرز ہوں جتنے ہی فساد اور فتنہ پھیلانے والے راستے میں آئیں وہ شخص آپ کے قدموں کے نشان کے اوپر اپنے قدم رکھ لیتا ہے آپ کے ساتھ چلتا ہے اور اس انداز سے چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دائیں بائیں کی خبر رہے کہ کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے نہ کہ اس لیے کہ کہیں پر آپ سے کوئی سخت بات کریں اور وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے قدم کے نشان سے اپنے قدم ہٹا کر آپ کے کندے سے کندہ ملا لے کہ اس نے مجھ سے یہ بات کی ہے یہ بات میرے دل کو بہت بری لگی ہے لو جی جناب اب تو اس سے مجھے بدلہ ہی لینا ہے تو جو لوگ آپ سے بدلہ لیتے ہیں بعض اوقات وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ کا راستہ ان کا راستہ نہیں ہوتا آپ کی منزل ان کی منزل ہرگز نہیں ہوتی یہ وہ لوگ ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سم ٹائم انہیں کہیں نہ کہیں آپ موڑ مڑ کر آپ سے جدا ہو ہی جانا ہے اس لیے موڑ مڑتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی ایسی تلخ بات ضرور کر لیتے ہیں جو آپ کے دل پر کسی طرح نقش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ صرف اپنے آپ کو ہی کوستے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو نہیں جناب جو رشتے آپ کے اپنے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے وہ ہمیشہ آپ کے اپنے ہی رہیں گے اور جو آپ کے اپنے نہیں ہیں انہیں کسی وجہ کی کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں اس لیے اپنے آس پاس کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح نہ جھوڑیے کہ بعد میں آپ کو اپنے روح کو اور اپنے آنکھوں کو تکلیف دینی پڑے خود کو کوس نہ پڑے اور آپ کسی گلٹ میں مبتلا رہیں کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے کوئی ہمیں چھوڑ گیا ہے نہیں جناب آپ جتنے کمزور ہوتے ہیں اتنا ہی طاقتور جب کوئی رشتہ آپ کو میں ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہو سکتا ہے اس کی کمزوری آپ کی طاقت سے جڑی ہو اور آپ کی کمزوری اس کی طاقت سے ایسے میں ہی ایک دستے کا سہارہ بن جاتے ہیں لوگ اور پتہ ہی نہیں چلتا کب کوئی آپ کا اپنا پیارہ بن جاتا ہے آپ کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیتا ہے اور آپ کی منزل کو اپنی منزل سمجھ لیتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں ہٹا سکتی پھر چاہے جتنا ہی فساد پھیلانے والے ان کے قریب آئیں انہیں بہکائیں وہ نہیں بہکتے اور جو رشتے آپ کی اپنے نہیں ہیں انہیں کسی فساد والے کی کسی بہکانے والے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی آپ میں کوئی نہ کوئی نقس ڈال دیتے ہیں آپ کی کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر آپ کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھئے کسی ایسے شخص پر اپنے آنسو ضائع نہ کیجی اپنی انرڈی ضائع نہ کیجی جو آپ کا کبھی تھا ہی نہیں خوش رہیے جہاں بھی رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجئے کسی وقتی پڑاؤ کو مستقل ٹھیکانا کبھی نہ سمجھیں ہاں اگر اس پڑاؤ کے ساتھ آپ کا اپنا سفر جھڑ جاتا ہے اس جگہ پر ملنے والے کسی شخص سے آپ کی اپنی زندگی جھڑ جاتی ہے اور وہ شخص آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کے سفر کو اپنا سفر بنا لیا ہے آپ کے راستے پہ چل پڑا ہے آپ کی منزل ہی اس کی منزل ہے ایسے لوگوں کی قدر کیجئے اور جو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بہانوں کے ساتھ یا بینہ کسی بہانے کے ان لوگوں کے لئے اپنے انرجی کبھی ضائع نہ کیجئے اور اپنے آنسو کبھی ضائع نہ کیجئے وہ آنسو رب کی بارگاہ میں گیڑ گیڑا کر دعائیں مانگتے ہوئے بہا دیجئے وہ زیادہ بہتر ہے خوش رہیے جہاں بھی رہیے موسیقی